شہر و مضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اور ابھی کل پر سوئی اور بہت سے لوگوں کے آج کے نزدیک آج ہی کہیں شب اول نہ ہو جائے ابھی تو انفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہو تو سکتی ہے تو شب اول جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آج مطلع شاید صاف ہوگا تو تیراچی اور اس کے افق پر پاکستان کے اکثر شہروں میں صاف ہونی کی وجہ ہے چاند کا نظر آنا ممکن ہے اگر کوشش کر کے اگر چاند کا نظر آنا ممکن ہے تو ضرور بزرور چھتے جا کر یا کسی بھی طریقہ سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کر اور چاند کو دیکھنے کے بعد ایک خاص دعوی پڑھی جاتی ہے وہ آپ مفاتی سے دیکھ کر وہ ضرور پڑھیں آنکھوں کی بیماری سے پورے سال آنکھوں کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں تو شب اول چاند دیکھنا دوسری چیز دو اس سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ تطہیر حقوق اور توبہ اگر کسی کے آپ دیکھیں کسی کے کوئی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے کسی سے لے کر آئی ہوئی ہیں آپ نے واپس نہیں کیا اب تک ہنگالیں چیزیں کسی کوئی حق آپ کے ذمہ نہ ہو خوموس آپ نے نہیں دیا آج کی رات بیٹھ کے خوموس نکالیں کن کن چیزوں پر ابھی فلال اگر دینے کے اتنی ایماؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو واقع میں شرع ہے اس کے نمائندے سے فون پر بات کر کے یا ان سے وقت لے لیں کہ میں اتنے دن میں اتنے مہینے میں آپ کے پاس پہنچا دوں گی اگر ایک دفعہ اجازت مل جاتی ہے تو کم سے کم اس حرام سے آپ بچ جائیں تو تطہیر حقوق اور توبہ خصوصی توبہ بھی آج کریں کہ پروردگار مہینہ شروع ہو رہا ہے میں توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرتی تاکہ اب ذمہ کوئی گناہ نہ ہو سچے دل سے مسمم ارادہ کر لیں کہ اب ماہ مبارک میں تو انشاءاللہ ہوگا نہیں اور اس کے بعد بھی میں اپنی اس توبہ کو قائم رکھوں گی جہاں تک میرے لئے ممکن ہو سکے گا اول ماہ کا غصل اس مہینے کا وہ بھی آپ کریں غصل توبہ کی نیت بھی اس میں شامل کر لیں اور اسی ایک ہی غصل کے اندر غصل زیادت امام حسین علیہ السلام کی نیت بھی اسی میں کریں تو بہرحال کوشش کریں کہ اگر چاند دیکھنا ممکن ہے تو چاند ضرور دیکھیں اور ممکن اگر نہیں ہے تب بھی آپ کم سے کم اول ماہ کا چاند دیکھنے کی جو باقاعدہ یا رمضان کے چاند دیکھتے وقت کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں تو اس سے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں بہت سلسل بہت سلسل